یہ سعودے کا جو تیل مہنگا لیکن اس میں سواب ہے سواب تو ہے پر عوامی جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کیا کریں گے یہ بھی بتایا نا عوام کو کس چیز کا گناہ دے رہے ہیں کس چیز کا جو ہے نا سزا دے رہے ہیں ریب عوام کو فاقہ تو مل سکتا ہے اچھا ریب تو ہم نے نہیں دیکھا جا گرے ایک دفعہ جی بزار خانے وال میں موجود تھا اور بجٹ کے حوالے سے عوام زمبادشت کر رہے تھے تو میرے صاحب موجود ہے تاجے رہنمہ چناب میاں اجمل عباس صاحب ان سے بھی بات کر دیں سر آپ اس بجٹ کو جو پیش کی ہے وفاقی ایک ہومن نے کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ دوزار تیس چوبیس کا جو بجٹ ہے میں اس کو اوورال سمجھتا ہوں کہ یہ عوام دوست ہے کیونکہ اس میں انہوں نے جو کومیٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو اورکم کرنے کے لیے ان کی سیلریز بڑھائیں اور جو امپورٹ ایکسپورٹ کی چیزوں پر ٹیکس لگا وہ بہتر لگا اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کو لوگ پریفرابلی یوز کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آفٹر آل ریزلٹ اچھے آئیں گے محول اتنا اچھا نہیں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ ویدہ پیشل ٹائم یہ چیزیں کبر ہو جائیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سرکاری ملازمی رہتے ہیں سرکاری ملازمین کے علاوہ جو پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جب ان کو آپ جو پاکستانی مصنوعات ہیں ان کی ان کو پرشنٹی دیں گے بزنس کرنے کے لیے ان کے ٹیکس کم کی ہیں جیسے اور جس طرح آورال سیکٹر جو ہے ریال سٹیٹ کا اس میں انویسمنٹس ہوں گی تو یہ بیسیک فنڈامینٹل ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کرنے کے لیے تو یہ یقین انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا بہت شکریہ جی آگے ٹائم دیئے ہوکے جی بتائے گا کہ سرکاری ملازمین کی تنخاؤں میں تو پینتیس فیصد اضاف ہے لیکن عام عوام جو دہاری دار مزدور ہے اس کے لیے اس بجٹ میں کیا پیچ کیا گیا ہے عام عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں پیچ کیا عام عوام تو گریب لوگ تو مر رہے ہیں یہ گریب لوگ تو انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے گریب لوگوں کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں جینا حرام کر دیا ہے ایسی ہے تو یہ خود کھا گئے ہیں اور گریب عوام کا جینا حرام کر دیا ہے چلیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ عوام دشمن تھا کہ عوام دوست تھا عوام دشمن انہوں نے بہت زیادہ بجٹ پیش کیا ہے جی اوکے ہوگا تینکیو میرے سار مجود ہے سر بتائیے گا کہ بجٹ میں عام عوام کے لیے کیا رکھا گیا کیونکہ سرکاری ملازمین کی تنگھاؤں میں 35 فیصد اضافہ تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ سے ریلیف ملے گا عوام کو کہ کچھ نہیں ہے عوام کے لیے ملے گا ریلیف وہ دس دن میں بیس دن میں مینے میں وہ ڈبل کر کے نکالا جاتا ہے بھائی یہ ہم تو ہم اپنی زندگی میں شرباہ شریف کہتا ہے کہ میں غریب عوام کے لیے ہم نے حکومت سوالی تھی میرے بھائی کہتے ہیں سارے ہی ہیں سب جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں پیپرسپالٹی کی محترمہ نے اچھی وہ مرنے کے بعد بھی آج بھی نشورت مل دیا گریپوں کو ایسی ہے بھگا پاک کی سب نعرہ لگا رہے ہیں امناف آنے بھی کچھ نہیں کیا میرے بھائی جب گریپ کو کچھ بھی نہیں کیا کسی لیے بس ہم تو ایک جانتے ہیں کہ میں غریب کے لیے جیلوں میں پھیل رہا ہوں کہتے تو سارے ہی ہیں شباز شریف نے بھی اس طرح کہتا ہے میں لندن گریپوں کے لیے گیا ہوں یہ سب ہی کہتے ہیں ہاں ہزو لندن علاج کروانے گیا آپ لندن جا سکتے ہیں علاج کروانے وہ بھائی بسے والی ادھر رہا ہم بنایا ہی اپنا نہیں آپہ الگرانے جا سکتے ہیں ہم تو ادھر نہیں دوائی لے سکتے ہیں یہ میرا پیار بھی میں دوائی لے سکتے ہیں آج لندن میں جانے نہیں آپ تو در سے ہزتا ہے کہ میں گریپ آدمی کہیں بھی نہیں لے سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ کوئی سلسلہ کم ہوگا مینگائی کا سلسلہ ختم ہوگا یہ اس طرح ہی ضدیل ہونا مامنے بس اللہ ہی ہے جب کوئی رحم کرم کرتے تو یہ گا ورنہ نظر نہیں آرہا تبدیلی مشکل ہے کیونکہ ان کی اپنی لڑائی جگڑے ہی نہیں ختم ہوتے ملکہ تو کب تب سوچیں گے نا جب ان کی اپنی لڑائی جگڑے ختم ہوگی ایک دوسرے پہل ازام ہی سنتے آ رہے ہیں ہم تو اتنی عمر ہوگی ہماری کتنی عمر ہوگی آپ کی پہلے 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 پہچاس سال سے آپ ان کی لڑائی جگڑے ہی دیکھ رہے ہیں وہ یہی سنتے آ رہے ہیں عوام کے لئے سب لڑے ہیں لیکن عوام ویسے کی ویسے ہی ہیں کون کہتا لڑ رہے ہیں وہ تو جبانی کلامی لڑ رہے ہیں نا چلے کچھ کر کے تو نہیں دکھایا کہ یہ گریبوں کے لیے کیا ہے جو آیا تو وہ بھی امیروں کے لیے اگریبوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو اس دفعہ بجٹ عوام دشمنتہ یا عوام دوستہ آپ کو بیتر پتہ ہمارے سے زیادہ بیتر پتہ چلے ٹھیک ہوگا ہاں ہاں سکھ اتنے پڑے لکھے نہیں ہم لیکن آپ پڑے لکھے ہو آپ بیتر جانتے ہو ہمیں تو جتنا کا پتہ ہے ایک دفعہ ملے گا کسی چیز میں وہ توارا سی سیٹ پہ لے لیں گے بس یہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوئی کسی سے کچھ دعوت نہیں ہے ہم نے سارے اگرے یہ کہیں گے بہترین ہے جو روڈی چین ہی جا رہی ہے ہے ہم یہ دیکھیں صبح سے لگا شامل دکل مصدوری کر رہے ہیں ہزار پارہ سور پہ کمارے ہیں تو بچٹ میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے تو یہی کھانے پینے والی چیزیں ہیں ہمیں تو ان میں بچٹ چاہئیے ہیں کہ ان میں کمی ہو لیکن ہمیں کچھ نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی سبجیلی آئی ہے ہمیں تو کوئی رلیو نہیں ملا بچٹ آیا ہمیں اس چیز کا کوئی فیادہ نہیں نہیں وہ کہتے ہم نے عام عوام کے لیے بچٹ پیش کیا یہ ہمیں تو کوئی نہیں لگ رہا ہم دکانوں پہ جا رہے ہیں وہ ہی ریٹ مل رہے ہیں وہ ہی پٹرول مل رہا ہے وہ ہی بجلی کے بلہ وہ ہی گیس کے بلہ ہماری اتنی وہ آمدلی نہیں ہیا ہم قرائے کے مکان بچوں کو پڑھا نہیں سکتے اگر ہماری رلیو ہمیں اس لیے ملے نا کہ کوئی چیز تیرہ سو روپے کی ہمیں جی وہ ہزار پے کی ملے نہیں کسی چیز میں کمی نہیں آئی کوئی کمی نہیں ہوتی ہمیں تو ہمیں تو وہی ریٹ ملے نا ٹھیک ہے نا تو پھر ہم پچٹ کا ہمیں کیا فیادہ ہو تو پھر اگر الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے پھر جی اس طرف ہمارا تو کوئی ذہن نہیں کہ ہم کسی کو ووٹ دیں کسی کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہم تو سب سے پریشان ہے جو عوام کا نہیں سوچ رہا ہم اس کا کیا سوچ نہیں ہے جی خانے وال کی عوام سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخاؤں میں تو پینتریس فیصد اضافہ کیا ہے لیکن جو عام طبقہ ہے جو دہاری دار مزدور ہے جو تازی کر کے کمانے والا ہے اس کے لیے اس بجٹ میں بیجن آپ بتائے گا اس کے لیے حکومت نے کیا پیغام دیا اور کیا ہے اس کے لیے اس کے لیے عوام کو جو ہے نا وہ صرف مہنگائی کا ہے اور کوئی ریلیف نہیں دیا جو بیسک چیزیں جس طرح آٹا ہے یا اس طرح کوئی چینی بغیرہ سسٹی اس پر سب سڈائیز ہونا چاہیے تھا پر ان کو مطلب جو ہے نا صرف اور صرف جو گاڑیوں کی جو ٹیکس میں اس کو اس کو ختم کیا ہے موبائل کو ختم کیا ہے غریب عوام جو ہے جس کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لائے پڑے ہیں ان کے لیے کوئی بھی عوامی ریلیف انہوں نے نہیں دیا اب جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو پینتیس پیسا جو ہے وہ مل جائے گی تنخواہ اور پینچن مل جائے گی غریب آدمی کے لیے کیا ہے انہوں نے دیا کچھ بھی نہیں کیا اور دوسرا یہ ہے کہ غریب آدمی اگر پٹرول یا کوئی اس طرح کی چیزیں سستی ہوتی ہیں اس سے ریلیف ہوگا جو کہ یہ دینے سے کاثر ہیں یہ نہیں دے سکتے نہیں یہ نہیں دے جو جو روس سے تیل آ رہا تھا وہ سنے ہے وہ واپس چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے وہ چلا گیا اس لیے کہ کہ نہ ان کے پاس پیسے ہیں نہ یہ پیسے دے سکتے ہیں اور نہ ہی یہ جو ہے ان کا آرڈر لے سکتے ہیں کیونکہ یہ مزاق کی تصار نہ لینا ہے فل مزاق ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا جی انہوں نے عوام سے مزاق اس لیے کیا ہے تاکہ عوام ان کے ساتھ جو ہے نا ٹیچ ہو جائے کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ تھی تو انہوں نے روس کا جو ہے نا وہ لارا لگا اللہ علاقہ نا وہ تیل ہمیں سعودیہ کئی دے رہے ہیں کیونکہ اگر سعودیہ سعودیہ تیل مہنگا لیکن اس میں سواب ہے سواب تو ہے پر عوامی جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کیا کریں گے ہم یہ بھی بتائیں نا عوام کو کس چیز کا گناہ دے رہے ہیں کس چیز کا جو ہے نا سزا دے رہے ہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو عوام دشمن ہے عوام دوست ہے عوام دشمن ہے جی اس میں آپ بتائیں کوئی کس چیز کی کمی کی ہے کس چیز کی کہ آپ بتا دیں چلو آپ بھی سارا دن پھرتے ہو مارکیٹ میں پھرتے ہو نا کسی چیز میں کمی کی ہو سرکار ملازمین خوش ہے ملازمین جن کو پہلے تنخواہ نہیں مل رہی پچھلے مہینے کے ابھی تک ان کو تنخواہ نہیں ملی ان کو بڑھائی تنخواہ کیسے ملے گی وہ یہ ہی تو ہمارا ایک دوستہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا 35% یہ بھی جو ہے نا یہ ان کا لارہ ہی ہے اب یہ یہ دیکھو کہ پہلے بھی جو انہوں نے ڈبل کی تھی نا تنخواہ کہ سارا ملازمین کو جو ہے نا ڈبل تنخواہ دی جائے گی مفاق کی جو ملازمت ہے جو جب نوٹیفکیشن کے بعد جو ہے نا انہوں نے دوسرے تیسرے دن بار وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا تھا اب جی سرہ یہ وفاغ نے تو علان کر دیا کہ 35% ہے اب جو صبحی جو ہیں وہ 35% تو نہیں نہ بڑھائیں گے وہ زیادہ دس بڑھائیں گے بہت شکریہ خانے وال میں موجود تھا اور عوام سے باتچیت ہم کر رہے تھے کہ بجٹ عوام دشمن تھا یا عوام دوست تھا عوام کی باتچیت آپ نے سنی فیصلہ آپ خود کریں گے کیمرے میں مطابق شاہن کے ساتھ محمد آسیف چودری آج فیسکل ٹی وی خانے وال میں